بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا ریویو ہے پونڈز کی وائٹ بیوٹی ڈے کریم کے بارے میں یہ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا اوورویو دے دیتی ہوں یہ اس کی پیکجنگ ہے اس میں ایس پی ایف ففٹین بھی ہوتا ہے اور یہ میڈ فینش کے ساتھ اس کی یہ کریم ہے اس پر یہ لکھا ہوا ہے سکن پرفیکٹنگ ہے مطلب اگر آپ کی سکن پر پورز ہیں یا کوئی داغ وغیرہ ہیں تو یہ چھپا دیتی ہے اپلائے کرنے پر اور یہ میڈ فینش اس کی آتی ہے اس کی کوئی اویلی فینش نہیں آتی اس کی جو پرائز ہے وہ 1000 کے راؤنڈ آوٹ ہے جو اب موجودہ اس کی پرائز ہے اس کے علاوہ اس میں اس کے اوپر لکھا ہوئے کہ اس میں کیا کیا ہے گلوٹا بوسٹ ٹیکنالوجی اس میں مطلب یہ گلوٹا بوسٹ ٹیکنالوجی کا مطلب ہے آپ کی سکن کو برائٹ بنا دیتے جب آپ اپلائے کر دیتے ہیں اس پر یہ سارا لکھا ہوئے انگلیش میں بھی لکھا ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں وائٹامین بی تھری ہے جو منیمائز آپ پیرنس آف ویزیبل پورز اس کا مطلب ہے یہ جو آپ کے پورز ہوتے ہیں ویزیبل سکن پر ان کی اپیرنس کو کم کرتی ہے یہ نہیں کہ یہ اس کا علاج کرتا ہے اس کی اپیرنس کو کم کرتا ہے اس پی فیفٹین ہے اس میں جو آپ کو سن ریس سے بچاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس میں کافی انگریڈینٹس ہیں جو اس پر لکھا ہوئے ہیں یہ سارے اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے اس میں ویٹامین اے ہے الانٹونین ہے ٹھیک ہے اس میں سن بلوک ہے اب کہا جاتا ہے اس میں ویٹامین بی تھی جس کو نیا سینمائٹ کہتے ہیں وہ چیزیں ہیں اور اس پر یہاں پر استعمال کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوئے چلے جیے اب آپ کو میں اس کا اپنا ایکسپیرنس بتاتی ہوں میں نے یہ اپلائے کیا ہے دو تین دفعہ میں نے اپلائے کیا ابھی تک میں یہ نیو آپ کے عدد دیکھ سکتے ہیں ساری پڑھئے تو میں دو تین دفعہ میں ہی مجھے پر چل گیا کہ اس کا صحیح استعمال کس طرح ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیلی روٹین میں نہیں ڈیلی روٹین میں آپ استعمال کریں میرا یہ مشورہ کا کہہ صرف گرمیوں میں کیونکہ اس کی میٹ فینش ہے ٹھیک ہے اس پر لکھا ہوا ہے اگر آپ آفیس بغیرہ جاتی ہیں روز آپ کو کچھ ایسا چاہیے کہ آپ کی سکین اچھی لگے آپ سارا دن فریش رہیں تو یہ ایکرین پھر اس کے لئے بیسٹ ہے لیکن گرمیوں میں ٹھیک ہے یہ یاد رہے آپ نے گرمیوں میں یوز کرنی کیونکہ سردیوں میں جب سردیوں میں یا پھر جب گرمیاں ختم ہونے لگتی ہیں جیسے اب یہ موسم ہے تو یہ آپ کی سکین کو ڈرائے بنا دے گا یہ میرا اس کو استعمال کرنے کا دو تین دن کا ایکسپیرینس ہے کیونکہ اس موسم میں میں نے اس کو اپلائی کیا تو مجھے تھوڑی سی اپنی ہارٹ سی لگی سکین استعمال کرنے کے بعد اپلائی کرتے ہیں تو بہت پیاری ہو جاتی ہے اور نوڈ آٹ کی کوئی نقصان نہیں دیتی اتنا زیادہ لیکن آپ اس کو اس موسم میں استعمال کریں جس موسم کے لئے یہ بنی ہے ٹھیک ہے گرمیوں میں کیونکہ پورز زیادہ اپن ہو جاتے ہیں اس کے لئے آپ کی سکین کو پرفیکٹ بنا دیتی ہے پورز کو منیمائز کرتی ہے پیارنس کو اور تیسرا یہ ہے مطلب یہ میٹ فینش دیتی ہے ٹھیک ہے سردیوں میں آپ کو موسٹرائزر یوز کریں بہت اچھا لیکن موسٹرائزر بھی وہ یوز کرنا چاہیے جو پورز کو کلاغ بھی نہ کریں اور میٹ فینش بھی نہ دیں آپ کی سکین کو ڈرائی بھی نہ کریں ٹھیک ہے اس کا ریویو میں جلدی لے کر آوں گے کیونکہ آپ کی سکین ہے آپ کی سکین آپ کی آپ کا سب سے کیمتی سرمایہ ہوتی ہے اس لئے ان چیزوں کو مدنظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے خاص طور پر لڑکیوں کے لئے لڑکیوں کے فیس کے لئے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ویسے استعمال کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ کو بیس ریزلٹس ملیں گے اور آپ اس کو لگا کے اچھا فیل کریں گے بری کریم نہیں ہے لیکن میری رکمینڈیشن اس کو گرمیوں میں یوز کرنے کی سردیوں میں بالکل نہیں ہے ڈیلی اگر آپ نے یوز کرنی ہے لیکن ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت پیاری لگیں گے کہ اس کو لگا کے سکین بہت پیاری ہو جاتی ہے واقعی نو ڈاؤٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین بہت پیاری لگے آپ نے اپنے سوسرال میں جانا ہے کچھ دن کے لئے اپنے سکین بہت پیاری لگا لیں نیچے پیشے کوئی موسیلائزر اپلائے کر لیں اوپر یہ کریم لگا لیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا استعمال کرنے کا بیس طریقہ ہے نیچے موسیلائزر اس کے لازمی لگائیں ٹھیک ہے کیونکہ بغیر موسیلائزر کے آپ کی سردیوں میں آپ کی سکین کو ڈرائے کر دے گی تو یہ تھا میرا اس کا آج کا ریویو اگر کوئی بات تو آپ کو اس کے بارے میں مزید پوچھنی ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کیونکہ مجھے لگا کہ ہی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں اس کے علاوہ اس کی کوئی اگر کچھ رہ گیا ہے تو آپ مجھے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو دیفنیٹلی ریپلائی کروں گی کیونکہ یہی میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے تاکہ میں لوگوں کو اگر مجھے کچھ پتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتوں ملتے ہیں اگر لیے اسی طرح کی بہت اچھی سی انفورمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ